میرا نام عبدالرشید ہے میں علی کالج آف ٹیکنالوجی حریپور کا چیف ایگزیکٹیو ہوں آج الیکٹریکل ٹیکنالوجی فرسٹ یئر کے ایک سبجیکٹ ای ٹی ون ون فائف کے لیے پریکٹیکل لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں آج کا جو میرا پریکٹیکل کا لیکچر ہے وہ ٹیکنیکل بورٹ پشاور کی طرف سے ون ون فائف کے لیے ایک لسٹ دی گئی ہے اس لسٹ میں ایک پریکٹیکل ہے ویریفیکیشن آف لائن اینڈ فیس ریلیشنشپ یعنی ویریفیکیشن آف لائن اینڈ فیس ریلیشنشپ تو میں نے سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ یہ ہماری تھری فیس سپلائی آ رہی ہے تھری فیس سپلائی ہم نے اپنے اس بورٹ کو دے دی ہے اور یہ نیوٹل آ رہا ہے یہ نیوٹل ہم نے تھری فیس فال وائر سسٹم کے ذریعے ہم یہ سپلائی دے رہے ہیں اب سب سے پہلے اس لیکچر میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لائن وولٹیج اور فیس وولٹیج کیا چیز ہیں دو فیسوں کے درمیان وولٹیج کو چیک کروں گا کسی بھی دو فیسوں کے درمیان تو اس کو ہم لائن وولٹیج کہیں گے اور ایک فیس اور ایک نیوٹل کے درمیان جب میں وولٹیج چیک کروں گا تو اسے ہم فیس وولٹیج کہیں گے تو سٹار کنیکشن میں جب ہم کہتے ہیں کہ سٹار کنیکشن میں تو تین فیس ہوتے ہیں اور ایک نیوٹل ہوتا ہے اب ایک فیس اور ایک نیوٹل کے درمیان دو سو بیس وولٹ آتے ہیں دوسرے فیس اور نیوٹل کے درمیان بھی دو سو بیس وولٹ آتے ہیں تیسرے فیس اور نیوٹل کے درمیان بھی دو سو بیس وولٹ آتے ہیں لیکن جب کبھی ہم دو فیسوں کے درمیان وولٹیج جا کرتے ہیں تو وہ 380 یا 440 کے قریب وولٹیج ہوتے ہیں تو آج کے اس پریکٹیکل میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فیس وولٹیج کتنے ہیں اور لائن وولٹیج کتنے ہیں میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ جب ہم فیس وولٹیج کی پمائش کرتے ہیں تو ایک فیس اور ایک نیوٹرل کے درمیان وولٹیج جا کرتے ہیں اور جب ہم لائن وولٹیج کی بات کرتے ہیں تو دو فیسوں کے درمیان جو گولٹیج چکیے جاتے ہیں اسے ہم لائن گولٹیج کہتے ہیں تو آیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ہمارا ایک فیس اور ایک نیوٹرل کے درمیان گولٹیج کتنے آ رہے ہیں یہ ایک فیس کے درمیان گولٹیج دو سو اٹھائیس کے قریب آ رہے ہیں انہیں ہم فیس گولٹیج کہیں گے اب میں نیوٹرل وہیں پر لگا رہے نہیں دوں گا اپنا دوسرے فیس کے درمیان میں نے بولٹیج چکا لیے تو یہ بولٹیج بھی ہمارے جو ہیں وہ دو سو اٹھائیس یا دو سو انہتیس وولٹ ہیں پھر اس کے بعد یہی فیس بولٹیج یہ فیس بولٹیج میں تیسرے فیس کے درمیان چک کروں گا تو یہ بھی ہمارے دو سو تیس وولٹ ہیں تو گویا تینوں فیسوں کے ساتھ جب ہم نے نیوٹرل کو رکھا تو تینوں فیسوں نے دو سو بیس یا دو سو ستائیس کے درمیان بولٹیج دیئے لیکن یہاں پر اگر ہم دو فیسوں کے درمیان بولٹیج کرتے ہیں تو دو فیسوں کے درمیان والے بولٹیج کو ہم لائن بولٹیج کہتے ہیں وہ تین سو اسی سے لے کر چار سو چالیس کے درمیان ہوتے ہیں اب ہم دیکھیں گے ذرا کہ وہ کتنے بولٹیج آ رہے ہیں میں اس کو فیس ون کہتا ہوں یا اے کہتا ہوں تو اے اور بی کے درمیان میں نے چیکیے تو وہ تقریبا تقریبا تین سو نانوے یا چار سو کے قریب بولٹیج آ رہے ہیں یہ A اور B فیس کے درمیان ہیں اب یہ والے وولٹیج A اور C کے درمیان میں نے چکا لیے یہ بھی تقریبا تقریبا 399 یا 398 کے قریب ہیں A اور C کے درمیان اب میں تیسرے سٹیپ میں B اور C کے درمیان وولٹیج کرتا ہوں تو یہ بھی ہمارے جو ہیں وہ 392 یا 93 کے قریب وولٹیج ہیں تو آج کا جو ہمارا پریٹیکل تھا بنیادی طور پر یہ پریٹیکل دو حصوں پر مشتمل ہے ایک لائن وولٹیج اور فیس وولٹیج کو چیک کرنا تو یہ جو لائن وولٹیج اور فیس وولٹیج کو چیک کرنے والا مرالہ ہے یہ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے کر دیا ہے یہ جو پریٹیکل ہے دوسرا اس کا حصہ ہے کہ کمپیریزن آف سٹار اور ڈیلٹا کونیکشن وہ سٹار اور ڈیلٹا کونیکشن میں جب ہم موٹر کو چلائیں گے تو پھر ہم اس کا ریلیشنشپ دیکھیں گے کہ سٹار میں وہ کرنٹ کم لے رہا ہے اور ڈیلٹا میں وہ کرنٹ جو ہے وہ زیادہ لے رہا ہے وہ ہم میرے الگ لیکچر میں ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے بات لیکن اب اس لیکچر میں میں نے اس پریٹیکل کا جو ایک حصہ ہے وہ یہ ہے کہ وٹ آردی فیس وولٹیج اور وٹ آردی لائن وولٹیج تو ایک فیس اور ایک نیوٹرل کے درمیان جو وولٹیج ہوں گے اسے ہم فیس وولٹیج کہیں گے وہ دو سو بیس وٹ ہوتے ہیں اور دو فیسوں کے درمیان جو وولٹیج ہوں گے اسے ہم لائن وولٹیج کہتے ہیں وہ تین سو اسی اور چار سو چالیس کے درمیان ہوتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا الیکٹریکل ٹیکنالوجی فرسٹ یئر کے ایٹی ون ون فائف کا ایک پریٹیکل